اسلام علیکم دیز اس ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں پرنٹ پلیس آفیشل چینل آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ پنجاب رینجرز میں جو جابز آئی ہیں اس میں آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہ کون کون سے جابز ہیں پاکستان غازی روڈ لاہور میں بطور سپاہی جنرل ڈیوڈی سیول سابقہ فوجیوں کی بڑھتی کے لیے درد زیل محدود اسامیاں خالی ہیں جن کی تقریری سوائی کوٹا کی بنیاد پر ہوگی سپاہی جنرل ڈیوڈی بھی ہے سکیل نمبر پانچ ہے اور راشن بغیرہ جو بھی علامسیز ہیں وہ بھی ملیں گے میرٹ پر ساتی شریعہ پانچ فیصد پنجاب میں اسلام آباد سمیت پچاس فیصد سندھ میں شہری ہے جو ساتی شریعہ چھے فیصد سندھ میں جو تہی علاقے ہیں گیارہ شریعہ چار فیصد خیبر پختون خواہ میں گیارہ شریعہ پانچ بلوچستان میں چھے خواہبر پختون خواہ میں ریش آمل ہونے والی ازلا سابقہ جو ہے فاٹا اس میں دیم فی فیصد کلکت بلکستان میں ایک فیصد اور آزاد کشمین میں دو فیصد اکلیتی کوٹا جو ہے وہ پانچ فیصد مقتص ہے اور اس میں بھرتی ہونے کے لیے تعلیم میڈل سے لے کر میٹرک اور جتنی بھی تعلیم زیادہ ہوگی اس کو زیادہ ترجی دی جائے گی عمر ہے جی اٹھانہ سے تیس سال نو اگز تک آپ کی عمر اور پانچ سال مزید رائد ہو سکتی ہے تعلیمی میں آپ کو بتا جو کا مرواجہ تو اس کا مطلوب ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو بھی ہے عمومن جو بھی ہم یوز کرتے ہیں اور سپاہی ہے اس کی قانون کے مطابق اس کا جو عمر کا حساب ہوگا قد ہونا چاہیے آپ کا پانچ شاریہ چھے فیٹ زیادہ قد والوں کو فائنل سیلیکشن میں ترجی دی جائے گی چھاتی تیس اور پھلاو ایک انچ سیادہ ہونا چاہیے وزن ایک سو اکیس پاؤنڈ کم از گم تبعی قانون کے مطابق زیادہ قبول نہ ہوگا شہری پاکستان ہونے چاہیے اپلائی کرنے کا طریقہ کار اس ویب سیٹ پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں ستائیس جون جو ہے وہ لازڈ ایڈ ہے تو چلیے چلتے ہیں کہ کیسے اپلائی کرنا ہے آن لائن ویب سیٹ پہ آئیں گے اس پر لنک آپ کو ڈسکرپیشن میں دے دوں گا اور سب سے پہلے آپ نے یہاں سلیکٹ کرنا ہے جہاں جس جو بھی ایریا آپ کو سب سے قریب پڑتا ہے تو وہ اپنے سلیکٹ کرنا ہے میرا رحیم یار خان سے تعلق ہے تو میں رحیم یار خان سلیکٹ کرتا ہوں چل کر رہی لیتا ہوں تو اس میں صرف سپاہی کی ڈیوٹی ہے جاب ہے تو صرف سپاہی سلیکٹ کریں گے آپ کا سابقہ فوجی ہیں تو یہاں پر یز کریں گے اور اپنے عوضہ اور محکمہ لکھیں گے لیکن جو سیول ہیں وہ نو لکھیں گے اپنا نام والد کا نام آئی ڈی کارڈ ڈیٹ او برد دیٹ او برد میں کبھی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس میں توڑی سی پرابلم یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے منتھ لکھنا ہوتا ہے پھر ڈیو پھر یہ ہے یعنی کہ ایم ڈی ہوا ہے اور مسلمان ہیں تو اسلام سلیکٹ کریں گے باقی جو بھی مذہب کی لوگ ہیں وہ اپنے مذہب کے ساتھ ہی سلیکٹ ہوں گے اور یہ تعلیم یہاں پہ آکے اپنی تعلیم سلیکٹ کرنی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی سپیشل سکل جیسے کمپیوٹر کوئی بھی سکل ہے جو آپ کی جو کر سکتے ہیں وہ اس میں ٹائپ کرتے نہیں ہیں ہائٹ لکھنی ہے جتنے بھی آپ کی ہائٹ ہے چھے فٹ یا پانچ فٹ جتنے بھی انچ آپ نے سووہ سلیکٹ کرنا ہے جو ترام آباد بنجاب جو پنجاب سلیکٹ کر لیتے ہیں زلہ ہاں سے اپنا آب کے زلہ سلیکٹ کرنا ہے اورزلے کا ڈمی سل کہاں ہے اس کے زلے کا بنا ہوا ہے اگر آپ کا سیم ہے تو سیم لکھ دیجئے میدوار کا موبائل نمبر اور اس کے گارڈین کا یعنی اس کے بڑے کا والدچو بھی ہے شہید ہونے والے جو رشتدار ہیں وہ اگر لکھنا چاہے ہیں تو لکھ سکتے ہیں پھر اپنے ریجسٹر کر دینا ہے ریجسٹر کرنے کے بارے ایک سلپ آجائے گی سلپ کو احتیاط سے اتنا ہے کیونکہ یہ دوبارہ نہیں نکلتی